اسلام علیکم میں ریویو دینے جا رہا ہوں سزوکی جی ایس وان ففٹی کے بارے میں یہ بائک لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اور اس بائک کی پرفارمنس کیسی ہے سادہ سا سمپل سا ریویو ہوگا جو کہ ہر عام خاص ہر بندے کی سمجھ میں آج ہے لکی وائز ففٹی ایک پاورفل بائک ہے نو ڈاؤٹ اس کے شاکس جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور اسی رائٹ بہت زیادہ سموتھ ہے چھوٹے موٹے کھڑے جمپ وغیرہ تو اتنا اس پہ فیل ہی نہیں ہوتے لکس وائز دیکھا جائے تو یہ ایک ایوریج بائک ہے نہ اتنا زیادہ یہ کوئی سپورٹس ٹرائپ اتنا زیادہ کوئی کلاسی بائک ہے اور نہ ہی بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی برا بیلٹ ان ہے ایسا بھی نہیں ہے انجن چونکہ اس کا وان ففٹی ہے تو پاورفل بہت زیادہ ہے یہ لیکن اس کے برعکس اس کا وزن بھی آلموسٹ وان ٹوئنٹی وان ٹوئنٹی فائیو تک ہو جاتا ہے اس میں پیٹرول بھی تو ظاہری باتیں پڑتا ہی ہے سات آٹھ لیٹر پیٹرول پڑا ہو تو اس کا وزن بھی اچھا خاصہ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے یہ تھوڑا سا سخت ہارڈ بائک ہو جاتا ہے یعنی آپ اگر سیونٹی یا وان ٹو فائیو کے عادی ہیں تو اس لحاظ سے تھوڑا سا آپ کو ہارڈ لگے گئی ہے اس کا سٹیرنگ تھوڑا سا ہارڈ لگے گا اس کا وزن بہت زیادہ ہو جاتا ہے اوپر سے اس میں ایکسٹرا چیزیں جیسے کہ فوٹریسٹ ہو گئے سیفگارڈ ہو گیا یہ چیزیں جب اس میں اور ایڈ ہوتی ہیں تو اس کا وزن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اس ویسے اور زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے لیکن کوئی بیس دن پچیس دن ایک مہینے میں آپ اس کے یوسٹو ہو جاتے ہیں اور یہ چلانے کے بعد آپ اگر وان ٹو فائیو یا سیونٹی بھی آتے ہیں تو آپ کے لیے ایک عجیب سا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ یہ میں کیا چلا رہا ہوں کیونکہ یہ ان کے مقابلے میں بہت اچھا بائک ہے سیٹ جب آپ یہ بائک لیتے ہیں تو اس کی سیٹ سخت ہوتی ہے اچھی خاصی سخت ہوتی ہے وہ آپ کو دوبارہ سے بنوانی پڑے گی اس کو تھوڑا سا نرم کروانا پڑے گا تاکہ آپ ایزیلی اس پہ بیٹھ کے رائٹ کر سکیں ہیڈ لائٹ اس کی ہے تو بڑی لیکن ایوریج سی ہے اتنی کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے تو لائٹس بھی آپ کو ایکسٹرہ لگانی پڑیں گی اگر آپ کا رات کا سفر زیادہ ہے تو سیلف سٹارٹر ہے اس میں جو کہ بہت زیادہ فائدے والی چیز ہے آپ کو گدے کی طرح ہر وقت تھانگیں نہیں مارنی پڑتی کیونکہ یہ پانچ گیر والا بائک ہے تو اس میں انہیں گیر انڈیکیٹر نہیں دیا کمپنی کے جانب سے تو وہ ایک نیگٹیو پوائنٹ ہے اس کا کہ اس میں گیر انڈیکیٹر نہیں ہے لیکن جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرے بائک میں گیر انڈیکیٹر لگا ہوا ہے تو یہ ایک کسٹم ہے یہ میں نے خود لگایا ہے اور یہ بھی آپ کو ایزیلی اگر آپ راولپنڈی میں ہیں تو یہ آپ کو ایزیلی مل جائے گا راولپنڈی میں مری روڈ پہ کمیٹی چوک میں راہی لاتوز کے نام سے ایک شاپ ہے وہاں سے میں نے اس کا گیر انڈیکیٹر لگوایا ہے انہی کے پاس ناصر نامی ایک الیکٹریشن بیٹھے ہیں انہوں نے ہی لگا کے دیا ہے یہ کوئی ان کی سپونسر ویڈیو نہیں ہے نہ ہی انہیں مجھے کچھ ویڈیو بنانے کا کہا ہے یہ جسٹ میں آپ کی آسانی کے لیے سب کی آسانی کے لیے یہ چیز بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ ان کے پاس سوچ بھی اویلیبل ہے گیر انڈیکیٹر بھی اویلیبل ہے الیکٹریشن بھی اویلیبل ہے اٹھارہ سو کا آپ کو سوچ اور انڈیکیٹر مل جائے گا چار سو مجھ سے الیکٹریشن نے لیے ہیں یہ اسی وقت کی ویڈیو ہے یہ علی آٹوز ہے سزوکی کا ہی جو شوروم ہے سزوکی سینٹر جو ہے اس کے بالکل اپوزیٹ سائٹ پہ ہے کمیٹی چوک راول پنڈی میں گیر انڈیکیٹر لگنے کے بعد یہ دیکھیں جیسے کہ سکرین پہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس پہ ایک سے پانچ تک سارے گیر پراپرلی اچھے طریقے سے شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی طرح ریورس بھی ہوتے ہیں اور زیرو گیر پہ نیوٹل کی لائٹ بھی آن ہو جاتی ہے عام طور پہ جو الیکٹریشن گیر انڈیکیٹر لگاتے ہیں وہ نیوٹل کی لائٹ آن نہیں کر کے دیتے وہ نیوٹل کی سوچ کی جگہ ہی سے ریپلیس کر دیتے ہیں صرف ایک تار اور اس کے ساتھ ملانی ہوتی ہے نیوٹل کی لائٹ بھی آن ہو جاتی ہے زیرو گیر پہ جیسے کہ ابھی آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے ایک اور بڑا ڈیس ایڈوانٹی جس کا یہ ہے کہ اس کا جو سائلنسر ہے وہ بڑی پرانی ٹیکنالوجی والا ہی ہے کہ وہ گرم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور آپ اگر دس کلومیٹر سفر بھی کر کے آئے ہیں تو آپ کو اس سے بہت بچنا ہوگا کہ وہ تھوڑا سا بھی اس کے ساتھ ٹچ ہوئے تو جلنے کا بہت خطچہ ہے بہت گرم ہوتا ہے یہ خوبصورتی کے لیے یہ دو چھوٹی لائٹ جو نظر آ رہی ہیں یہ لگائے گی ہیں اور وائی بی آر کا یہ رنگ لگائے گیا جو کہ مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے لیکن اس کے سائز کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو یہ کسی اچھے مکینک سے ہی لگوائیں جو کہ اس کو کھینج تان کے آپ کو لگا دے یا خرادیے وغیرہ سے کسی عام سے بندے کے پاس جائیں گے تو وہ اسے ٹیڑا میڑا کر دے گا اب بات کر لیتے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز کی تو سب سے پہلے اس کے فائدے فائدے یہ ہیں کہ اس کا انجن بہت پاورفول ہے آپ روڈ پہ روڈ گریپ یہ وہ کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا چلتے ہوئی بہت پاورفول آپ کو فیل ہوگا اور فیول ایفیشینٹ ہے اتنا زیادہ پٹرول نہیں پھونکتا یہ اس کی ایوریج جو میں نے نوٹ کی ہے وہ تقریباً 38 کلومیٹر پار لیٹر ہے لمبے روڈ کے لیے اور پہاڑی علاقوں کے لیے تو بہت زبردہ سپائی کیے کمفرٹیبل بہت زیادہ ہے آپ ساتھ آپ کی فیملی بھی اگر سفر کرتی ہے آپ کی وائف یا کوئی گھر والے تو سیکنڈ سیٹ بھی اس کی بہت اچھی ہے شور اس میں بالکل نہیں ہے جیسے وان ٹو فائی بڑا بڑا کر رہا ہوتے ہیں یہ اس کا بڑا ایکو فرینڈلی ٹائپ بائک ہے اور مینٹیننس بہت کم مانگتا ہے یہ آپ اسے بغیر ٹیوننگ شننگ کرائے اسے آپ تین چار مہینے ایزیلی چلا سکتے ہیں وہ مینٹیننس آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا اس طرح سے بس اس کا آئل آپ ہر ہزار پندرہ سو کے بعد چینج کرتے رہیں اچھا آئل اس میں ڈالتے رہیں تو مینٹیننس نہیں مانگے گا یہ اس کے نقصانات کی طرف آتی ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس کا وزن بہت زیادہ ہے ایک سو بیس ایک سو پچیس کیجی تک اس کا وزن ہو جاتا ہے پیٹرول سمیت اور ہینڈل آپ کو اس کا سٹک لگتا ہے جیسے کہ آپ سپیڈ میں ہوں اور ہینڈل موڑنے لگیں تو آپ کو لگے گا ہینڈل موڑ نہیں رہا کبھی کبھی ایسا فیل ہوگا ری سیل ویلیو اس کی بہت کم ہے آپ کو ملے گا مارکیٹ میں اس لیے یہ آپ کو یوز میں لینا چاہیے جیسے میں نے دوزار اٹھارہ مارڈل لی ہے مجھے تقریبا یہ ایک دس میں پڑے گیا ہے ٹرانسفر وغیرہ کرا کے سپیر پارٹس اس کے بہت مہنگی ہیں ونٹو فائیو کی نسبت اس کے سپیر پارٹس زیادہ مہنگی ہیں تو مینٹیننس بھی اس کی مہنگی ہے لیکن مینٹیننس آپ کوشش کریں سزوکی سنٹر سے کبھی نہ کریں وہ بلکل تھوڑا سا صاف صوف کر کے تو آپ سے اچھی خاصی کاسٹ چارج کر لیتے ہیں اور کاربوریٹر وغیرہ تک نہیں کھولتے وہ لاسٹ پوائنٹ اس کا بریکس بریکس اس کی بلکل اچھی نہیں ہے کیونکہ اس کا ایک تو وزن زیادہ ہے تو آپ اگر اسی نوے پہ بھی جا رہے ہوں کیونکہ سو تو یہ آرام سے کرتا ہے تو اسی نوے پہ بھی جا رہے ہوں بریک لگائیں تو بریک اتنا خاص آپ کا ساتھ نہیں دے گی تو بریک کے لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے سپیشل ایڈیشن اس کا جو کہ اس سے کوئی پندرہ ستارہ ہزار مہنگ ہے لیکن اس میں ڈسک بریک ہے تو زہری بات ہے اس کی بریکس اچھی ہیں فائنل بات کہ یہ بائک لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے تو میری طرف سے تو ہائیلی ریکمینڈڈ ہے جتنا میں نے اسے یوز کی ہے بہت اچھا بائک ہے لیکن یوز میں لینا چاہیے کوشش کریں اچھی کنڈیشن میں میکینک ساتھ لے جائیں اس کے انجن کی آوازیں مگرہ چیک کریں کوئی ایکسٹر کیڑ کیڑ کڑ کڑ بڑاں بڑاں کی آواز نہ آ رہی ہو تو بہت اچھا بائک ہے یہ آپ کو یوز میں اچھا بائک مل سکتے کیونکہ اس کی اتنی زیادہ مسئلہ ہوتا نہیں ہے دوسرا یوز میں لینے سے پہلے یہ چیک کریں بائک سیدھا چال رہے بلکل کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہے اگر یہ بائک گر جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے کریں اور یوز میں لیں تو آپ کو اس پہ نقصان تھوڑا کم ہوگا نیا لیں گے تو دوبارہ سال دو بات تین بات مجبوری ہوتی ہے سیل کرنا پڑے تو بہت زیادہ نقصان دے گا یوز میں لیا وہ آپ کو کم نقصان دے گا زیری بات ہے وہ اپنی ویلیو پہلے ہی گھٹا چکا ہوگا تو یہ تھا میرا اس کے بارے میں جی ایس ون ففٹی کے بارے میں ریویو امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت مدد ملی ہوگی اور میری چینل ویڈیو کو لائک کریں اس پہ اپنے کومنٹ دیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں